دوشکر آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شبھیندو سنگھ اور کورونا کی دوسری لہر ختم ہونے اور کورونا کے نئے معاملے کم ہونے کے بعد چھتز گھر میں بچوں کے سکول سے لے کر یونیورسٹی تک کھول دی گئے ہیں راجوے میں سکول کھولنے کے قریب ڈیڑھ بہنے بعد ایک ساتھ بارہ سکولی بچے کورونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں بیمیترہ کے سکول میں دو دن میں ساتھ اور مہا سمندھ کے سکول میں ایک دن میں پانچ بچے پوزیٹیف پائے گئے اور تین سندگد ہونے سے پرشاسر میں ہر کم بچ گیا ہے اور جن سکولوں میں بچے پوزیٹیف پائے گئے ہیں ان کو کنٹینمنٹ زون بنا دیا گیا آس پاس کے سکولوں میں بھی بچوں کے جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں وہیں سکولوں میں سرکشہ ویباستہ دیکھنے کے بعد سواست ہے اور شکشہ ویباق کے ادھکاریوں نے آپاد بیٹھک بلائی ہے فیلحال سبھی سکولوں کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور سبھی پوزیٹیف پائے گئے بچوں کی عمرت دس سے پندرہ سال کے بیچ ہے بیمیترہ کلیکٹیار ویلاز پھوسکر سندیپان نے پورے جلے کے سکولوں میں بچوں کے کورونا جانچ کے نردیش دیئے ہیں بچوں کے کورونا پوزیٹیف پائے جانے کی خبر بہت چنتا جنک ہے اور فیلحال دیش میں بچوں کی ویکسین لگنا ابھی شروع نہیں ہو پایا ہے کیونکہ بچوں کی ویکسین کو لے کر ابھی بھی ٹوائل ہی چل رہے ہیں روز کورونا کے نئے معاملے کو لے کر کے الارٹ رہنے کی ضرورت بھی ہے بچوں کا کورونا پوزیٹیف پائے جانا کہیں تیسری لہر کی آہٹ تو نہیں ہے آج ہم اسی مددے پر چرچہ کریں گے جس میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں بہمیترہ کے مکہ چکت سادھکاری اور مہات سمندھ کے پربھاری شکشہ دھکاری بچوں کا بپک مسیم کرتے ہیں باری باری سے اسکولوں میں چیک اپ کرتے ہیں تو اسی چیک اپ کرنے کے لئے لیے ہم لوگ گئے تھے اور اس میں ہمارے ٹیم کو چھے پوزیٹیو ملے تھے جب پوزیٹیو مل گئے تو ہم نے ان کو آئیسولیٹ کر دیا ان کو دوائیاں دے دی ہیں اور سارے اسکولوں کا سا جاکر چیک اپ کر آ رہے ہیں کل ایک اور پوزیٹیو آیا کل سات چھے پوزیٹیو آیا ہیں آج سکت جانچ ہو رہی ہے پتہ چل جائے گا کسنا ہوتکا آپ کھلا ہو کیس پر آپ نہیں ہو رہے تھے ایک ہی کیس ہم کو ملا تھا کریٹ کلا میں اس کے بعد وہ اسکول بند کر دیا گئے تھے ہم امید کر رہے تھے کہ یہ کیسز ہمارے پاس پر آپ نہیں ہوگی مگر بربا کے بس ہمارے پاس پانچ کیسز ہم کو کل پتہ چلیں بخمہ ہائی سکول میں جس میں ایک اچھا ناو بی کے چار چھاٹر تھے وہ بارو بی کے ایک چھاٹر تھا تدکال کلکٹر مہودے کے سنگیان میں لائے گیا اس پریشر میں اس کے صدی ویڈیالے پر آپ نے کی میڈل اور یہاں تک کی وہاں سرشدی شریف ویڈیال پریشر ہے لگا ہوا تو وہاں بھی یہ سکول ایک سبتہ کے لیے بند کر دیا گیا اور آئیے اب سنتے ہیں سکولوں میں بچوں کے کرونا پوزیٹیو پائجوانے پر کیا کہہ رہے ہیں سکولی شکشہ منتری پریم سائل سنگھ ٹکا جانچ لگاتار کی جا رہی ہے اور ٹیسٹنگ کے ذریعے کوشش یہی ہے کہ کرونا کے بڑھتے سنکرمن کو پہچانا جا سکے اور کہاں کہاں پر یہ سنکرمن پہنچ چکا ہے کتنے لوگوں کو پرباوت کر چکا ہے کیونکہ اب اس کی جد میں بچے آ چکے ہیں اور چھوڑے چھوڑے بچے جن کی ابھی تک ویکسین بھی ڈیولپ نہیں ہو پائی ہے انتظار رہا تار یہی کیا جا رہا ہے کہ ابھی ویکسین بچوں کی اپلوبد ہو سکے اور آپ بچے جو ہیں بہت حد تک سرکشت آپ محسوس کر پائیں لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ بچوں کی ابھی تک ویکسین آ نہیں پائی ہے پرائلز چل رہے ہیں لیکن دوسری طرف بڑا خطرہ ابھی بھی بچوں کے اوپر بنا ہوا ہے ابھی بھاگوں میں خبرہت ہے لیکن ایسے میں ذرا سی نادانی آپ کی لاپروہی آپ کے لئے بڑی مسئبتیں خڑی کر سکتی ہے لیکن بچوں میں کرونا کا خطرہ تیسری لہر کی آہت تو نہیں ہے اور حال فلال کے اندر جو سامنے آئی ہے اور اس میں بہت حد تک بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو کی سکول میں پڑھتے ہیں اور حال فلال میں دیکھا بھی چھوٹے بچوں کے جو سکول ہیں وہ بھی کھول دیے گئے اور اس کی وجہ سے بہت حد تک بچے سنکرامیت بھی ہوئے ہیں اور آئیے اب سنتے ہیں سکولوں میں بچوں کے کرونا پوزیٹیو پائے جانے پر کیا کہہ رہے ہیں سکولی شکشا منتری اور بچوں کی پڑھائی پروابیت نہ ہو آن لائن میں بہت کچھ پڑھائی ہوتی بہت کچھ پڑھائی نہیں بھی ہو پاتی ہے اس لئے ہم لوگوں نے کہا کی آن لائن کے بجائب آف لائن بھی کلاس شروع کریں اور ہم نے دو اگس سے شروعات کی تھی اور یہ بھی نردیش جاری کیے گئے تھی کہ جس جیلے میں اگر کرونا کی سنکرمن کا پر تشت کم ہے وہاں پر اس کی کھولے جائیں گے اب یہ دو ابھی پرکرن آئے ہیں ایک ساجہ کا اور ایک مہا شمود کا جس میں بارہ ڈیٹیکٹ ابھی ہوئے ہیں تو اس میں ہم لوگ پرکاشن کے طور پر جو بھی کورونا کے بارسکار کے گائیڈ لائن ہو چاہے سمیں سمیں پر راجسکار کے گائیڈ لائنیں اس کا پالن ہم لوگ پورا کرتے ہوئے سنچالن کیے ہیں اور اس تھی تار کے طور پر یہاں کورونا نکلتے ہیں وہاں پر اس کو ہم لوگ بند کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ سادھانی بھرتیں گے اور کورونا گائیڈ لائن کا پورا پالن کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے پڑھائی بھی نقصان نہ ہو اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا پڑھائی بھی آوشک ہے آج کبھی موجودہ وقت میں جو خطرہ نظر آ رہا ہے اور جس کو لے کر آہت کی خبریں اور لغاتار اندیشہ بار بار جتائے جا رہا ہے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تیسری لہر آنے کی سمبابنہ ہیں آہت ہے اکٹوبر نومبر تک آپ کو انتظار کرنا ہے کیونکہ اس وقت یہ اپنے پیک پر ہوگا کورونا تو ایسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر خطرہ نظر آ رہا ہے بیمترہ کے اندر اگر نئے سنکرمڑ کے معاملے سامنے آ اور اس میں چھوٹے بچوں کی سنکھیاں بھی اس میں نظر آتی ہے تو کیا یہ تیسری لہر کی آہت ہے اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے ہلو جی ڈاکٹر اینکے مندپی اس وقت ایسے ہمارے مہا سمجھ مجھلے میں ڈاکوارہ داکوارہ چھتر کے بھکمہ میں بھکمہ میں ہائی سکول سے پانت کے بچے ڈیوٹی کے ملے ہیں اور یہ بچے 10 سے پنجہ سال کے عمر کے ہیں اور ہم نے اسکول کو بند کرا دیا گیا ہے اور سنٹرائز پورا کر دیا گیا اور جہاں آہن باڑی اور ان کے لگ رہے تھے بند کرا دیا گیا اسکول کو اور انہیں ٹیٹمنٹ پر لال لیا گیا کرونا کیا چلی کہ اسکول بند تو کرا دیا گیا لیکن ابھی بھی سوال یہ بنا ہوا ہے کیونکہ کئی ایسے لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ابھی چھوٹے بچوں کی ویکسین ابھی ٹرائل فیس میں ہے پہلے ویکسین آ جائے بچوں کو ویکسین لگ جائے اور اس کے بعد سکولوں کو کھول دینا چاہیے اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ انتظار بہت سے لوگوں کیونکہ اگر ابھی بھی سکول کھول دیئے گئے ہیں ابھی بابکوں کے مند میں تو ڈر ابھی بھی بنا ہوا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکول میں بھیج دیتے ہیں تو کہیں ایسے تو نہیں کہ وہاں سنکرمیت ہو جائیں بہمیترہ مہا سموند میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہ ایک کوپلیکیٹڈ میڈل ہے کہیں کہ کئی باہاں لگتا ہے کہ اونلین پڑھائی بہت پیسی ہی ہوا پچھے کر پا رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جن لوگ اونلین پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں میٹ کے ایسو ہے کئی جگہ پہی جگہ ان لوگوں کو پاسیس نہیں ہے موبائل بھی یہ ہے اہم ہو رہی ہیں اور اوگیس ہے کہ کئی جب اپنے اچھے سمجھ نہیں سکتے تو پڑھائی کا کہیں دے نہیں تو نقصان ہو ہی رہا ہے تو کئی اسکول جانے کا مطلب سے بھی نہیں ہے کہ آپ کتابی جانے وہاں آپ ساتھ رہنا سکھتے ہیں بہت ساماجی کیجئے بہت اچھے گیان بھی لیتے ہیں اس لیے بات جو سہی ہے کہ ابھی اچھی نہیں ہے مجھلی بڑھوں کو سبھی کو ٹھیکے لگ چکے ہیں بچوں کو ٹھیکے نہیں لگے ہیں تو ہمیں ارسک چاہیے مجھے رکھتا ہے کہ اس میں اور بھو جانا چاہیے تو بھی دو یا تین بار چاہیے مجھے رکھتا ہے آپ کو بھی کیا یہی نظر آتا ہے یا پھر آپ ان لوگوں کی باتوں پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کورونا کے ساتھ جوینا ہی ہوگا آپ کو سیکھنا ہی ہوگا اور اسی لیے چاہے آج نہیں تو کل اسکول تو کھلنے ہیں تو ایسے میں کیوں نہ آج سے تیاریاں شروع کر دی جائیں لیکن اس کا پرنام بھی تو سامنے ہیں بیمیترہ اور مہات سمندھ یہ دو ایسے علاقے ہیں جہاں سے یہ تصویریں سامنے آ رہے ہیں جہاں پر بچے سنکرمت ہو رہے ہیں اور اب کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر اسی طریقے سے سکول کھولتے رہے بچے پہنچتے رہے تو سنکرمن کا خطرہ بڑھ جائے بلکل سوندھو جی آپ صحیح بول رہے ہیں آپ کے انڈیا جیوز میں لگاتا میں اس دیبیٹ میں آ رہا ہوں اور کھلی بیمیترہ یا باد باہرہ کی بات نہیں ہے پیچھے بار آپ نے سورجپور پر ماملے بھی دیکھ لیا تھے لگاتا میں ماملے نکل رہے ہیں اور جو سرکار جو یہ گلتی کر رہی ہے اس کا میں پونڈ روپ سے شروع سے ویروت کر رہا ہوں کہ یہ سرکار کی بہت بڑی گلتی ہے جو بچوں کو موت کے موہ میں جھوکنے کے لیے نینے لیا گیا ہے یدی جب تھرڑ ہوئے دیکھئے ایک پرانی کہات بھی ہے بھوچال کے پہلے جو سانتی ہے یہ سانتی وہی ہے جو تھرڑ ہوئے آنے والی ہے اس کا بھوچال کا جب WHO یا بڑے بڑے دوکٹرز کہہ رہے ہیں دیکھئے ابھی ہمارے ساتھ میں پینلیس میں بیٹھے ہوئے انیمیز جی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں سہمتی دے رہے ہیں کہ تھوڑے دن تک سرکار کو اور رکھ جانا چاہیے تو جب سبھی لوگ کر رہے ہیں بڑے بڑے نیو چینل آپ کی جیسے اتنی اچھی نیو چینل میں لگاتا ڈیبیٹ ہو رہا ہے لگاتا اس میں سہرانس جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کو رکھ جانا چاہیے تو سرکار کیوں جلدوازی کی کیوں کھولی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں نیجی سکول والوں کو ہی اس کی دکت ہو رہی ہے وصول ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس کارڈ سے انہوں نے نیجی سکولوں کے دعاوے میں سرکار آکے سکولوں کو کھولی ہے اور دیکھ لیجیے گا پھونڈ روپ سے فیس وصولی ہو جائے گی آٹومیٹک کورینا کے نام سے ان لوگ بند بھی کر دیں گے ان کو بچوں سے مطلب نہیں ہے یہ بچوں کو موت کی موہ میں جھوک رہے ہیں جو سرکار کی بہت بڑی گلتی ہے یادی ایک بھی بچہ اور ایک اور بڑی بات کہنا چاہوں گا سکولوں سے جیسے میرا بھی بچہ ہے پڑتا ہے اسکولوں سے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ایک سرٹیپیٹ مانگا جا رہا ہے جس میں پیرنٹس کو دکھا جا رہا ہے کہ آپ اپنی سوچھا سے بھیج رہے ہیں جبکہ سرکار کھولی ہے اسکول اسکول جو اسٹی بچوں کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے اور سرٹیپیٹ یہ مانگ رہا ہے کہ پیرنٹس جو اسٹی بھیج رہے ہیں پیرنٹس کی جواب داری ہوگی اور اسکول کی کوئی جواب داری نہیں ہوگی اس میں میں اپنا بتا سکتا ہوں میں نے ساب ساب اس میں ساب سب دو میں لکھا ہے کہ چونکہ پیرنٹس اسکول پروندھن کے صدق سے نہیں ہوتے ہیں اور اسکول کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے اس لیے اسکول میں بچہ کرونا سام کریمیت ہوتا ہے تو اسکول پروندھن پوری طرح سے جواب دار ہوگا یعنی کہ اسکول کی بھی ذمہ داری ہے اور جہاں پر بچے پہنچ رہے ہیں پڑھنے کے لیے جن کی جواب دی ہونی چاہیے آخر ان کو پیچھے کی کوئی رکھ دیا جاتا ہے ان کو پردے کی پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے ان سے سوال کیوں نہیں ٹھیکے میں جلا تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں یہ جو ابھی اسکولوں کے اندر سنکرمنٹ کی جو شروعات ہوئی ہے ہم بار بار اس خطرے کو ذرا گمبیرتا سے بھی لے رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تیسری لہر کی آٹھ ہو اور اب جو بچوں کے بیچ میں سنکرمنٹ ہوا ہے اسی طریقے سے اگر کلاسز چلتی رہیں بچے سکول پہنچتے رہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سنکرمنٹ کا دائرہ بڑھتا چلا جائے ایسا تو نہیں ہونے جا رہا ایسا تو نہیں ہے پالک کی بھی ایک جواب داری ہے کہ اگر کوئی اس ٹائپ لکشن ہے تو اس کو لا بھیجی ہاں ٹھیک ہے یعنی کہ پالکوں کی بھی ذمہ داری ہے یعنی کہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی سنشت کرنا ہے لیکن یہاں دینی شرمہ جی جو کی ایڈیوکیشنل ایکٹیویسٹ بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو دباف ہے اگر دیکھا جائے تو بچوں کو سکول بلانے کے لیے اب بھاوکوں سے ایک پتر لکھا لیا جاتا ہے جس میں یہ ان سے بقاعدہ لکھوایا جاتا ہے کہ آپ کو آپ اپنی سویچھر سے سکول میں بچوں کو بھیج رہے ہیں تو کیا یہ کتنا سہی ہے اور سکول کے اندر بچوں کی حاجری یہ بتاتی نہیں ہے کہ کتنے آپ بھاوکوں کے مند میں ڈر ہے اور اس کو لے کر کے استطیق بھی صاف ہے ڈاکٹر آنیم شودری بار بار جب یہ کہا جاتا ہے کئی ایکسپرٹس کے دورا کئی شود کے اندر بھی صاف ہو چکا ہے اکٹوبر نومبر کورونا کا تھرڈ ویو پیک پر ہوگا جس کے لئے بہت کم سمیہ رہ گیا ہے آرکہ ابھی استطیق کچھ حد تک سوانے ہیں لیکن سکولوں کے بھیتر جو خطرہ لگاتار نظر آ رہا ہے بچے جو نئے سنکرہ میں تھو رہے ہیں کیا اس کو ہم alarming situation نہیں مانیں کیا ہم آنے والے اس خطرے سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں نہ کریں تیاریاں تو ہمیسا پہلے ہی کرنی چاہیے جتنا سنبھر ہو سکے ہمیں تیار رہنا چاہیے چیزوں کے لئے کے جہاں تک تھرڈ ویو پہ سوال ہے تو کچھ انوامان جگہا جا رہا ہے پر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ تھرڈ ویو کب آئی گی جتنے بھی سٹرین ٹائے ویریانٹس آتے ہیں وہ ویریانٹس پہ اچانک سے نہیں آئے وہ سال در سال پہلے سامنے جانکاری میں ہیں اس سے پہلے جو گیلٹا ویڈیانٹس آیا تھا وہ بھی ایک سال سامنے پتا تھا اور ابھی جو گیلٹس باقی جگہ پہ تھرڈ ویڈیانٹس آیا ہے وہ اینڈیا میں ایک سال پہلے کھوچے جا چکے ہیں تو ایسے اور بہت سے کارن ہے جن کا لیٹلی ابھی کسی کو پتا نہیں جو سیکنڈ ویو لائے تھے اور جو تھرڈ ویو لائیں گی تو صرف ویڈیانٹس آنا ہی نہیں بتا سکتا تھرڈ ویو اور اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی کھٹے ہیں مال میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ بھی رہے ہیں تو صحیح بتا جائے سبہندو جی تو پوسیل نہیں ہے کہ آپ سب کو فرسے لاغ داؤں میں رات لیجئے کیونکہ لائف تو نارمل چلے گی بچے چونکہ ابھی بھی بیشنیٹر نہیں رہے ہیں بچے ابھی تک سوہ بچے ہوئے تھے اس لئے انوان لگایا کیا کہ آپ اپروکسمنٹی ایسا مان سکتے ہیں کہ چھتی رہے ایمپ کی لگبک ہر تین میں سے ہر سے ایک ویڈ ہو چکا تھا تو میجر پوپلیشن پلے سے کوویڈ ہو چکا ہے ان کے انٹرینٹی بارڈی ہے بہت سا لوگوں کو ویکسنیٹر بھی لگ چکا ہے تو سیوئر پوپل ہونے کے خطرے ہمیں رہے ہیں بچوں سے ایسا نہیں رہے بہت سا بچے ابھی بھی بسیت نہیں ہوئے تو ابھی ہماری جمعیداری بنتی ہے کہ ہم انہیں بچائیں سچھا اپنی جگہ بہت ضروری ہے اور باقی سب باتیں بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہے تو کبھی کبھی آسمان پرسکتیوں میں قدم اٹھانے پڑتے ہیں لاؤڈ بھونک نے اپنے کا اسمانی قدم تاہی ایک ہمت والا قدم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو سیم اگر ہمیں دو سارے سال بھر سکن کرنے پڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہمت والا قدم اٹھانا چاہیے اور اس میں جیس بھی طرح ہوا ہم اس چیز کی بارپورتی کر سکیں گے پر تیزے سے ہوتا ہے جیون بچارانا حالانکہ ہمیں نہیں پڑھتا کہ ہمیں بچوں کو بچوں کو ملے ہیں ہمیں پاس باز بیٹھتے ہیں سارتی ملے ہیں ٹھیک ہے اپنے ہی کرا سکتے ہیں پچھائے سکاری ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں اگر کہیں بھی چلے جائیں تو اگر ہم بڑے لوگوں کو بھی بار بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو چہرے کو ڈک کر کے رکھنا ہے آپ کو social distancing کا پالن کرنا ہے کتنی جگہیں ہیں جہاں پر social distancing کا پالن ہو رہا ہے کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ چہرے کو صحیح طریقے سے ماس کا استعمال کر رہے ہیں تو جب ہم بڑے لوگوں کو ویاسک لوگوں کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو ہم چھوٹے بچوں کو کیسے ہم یہ بان کر کے چل رہے ہیں کہ وہ ان guidelines کا پالن کر پائیں گے اور وہ بھی جب ایک class کے اندر سبھی جو بچے اگر موجود ہوں گے پچاس فیزی شمتہ حالانکہ اس میں سنکھیہ رکھی گئی ہے اگر پچاس فیزی شمتہ کے ساتھ بھی اگر بچوں کو بلائے جاتا ہے سمجھائیے اور بتائیے کہ سکولوں کے اندر جب آپ دیکھتے بھی ہیں سکولوں کے اندر کتنی تیاریاں ہیں سکول میں بچوں کو بلائے تو جا رہا ہے لیکن جن تیاریوں کو لے کر کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ class اگر چلیں گی تو social distancing کا پالن کیا جائے گا بچوں کو چہرے پر ماسک پہننا ہوگا لیکن کیسے سنشت کرتا ہوں گے ہم بڑوں کو تو سمجھانا ہی پارے لیکن بچوں کو سمجھانا کتنا آسان ہوگا آپ جو سکول پرشاسن ہے ان کے لیے تیسری چیز hand sanitizer کو لے کر کے کتنے سکولوں کے اندر ویوستائیں ہیں بتائیے سر جرہاں بلکل سبیندو جی جیسا کہ سرکار نے کہا بھی ہے notice بھی نکالا ہے کہ ہر سکول میں نوڑا لہتکاری جائیں گے کتنے نوڑا لہتکاری ابھی دو مہنے گنتر کے جب سے سکول کھولے ہیں گئے ہیں نرکھڑ کیے ہیں ایک بھی ریکارڈ سرکار بتا دیں سچھا منتری جیسے میں آپ کے چینل کے مطلب سے سیدھا question کرتا ہوں کہ ایک بھی ریکارڈ بتا دیں نہیں صرف کاغجوں میں ریکارڈ ہے کسی سکول میں نہیں گئے ہیں یدھی کسی سکول میں گئے ہوتے تو آج یہ کورینا پازیٹی بچے نہیں نکلتے وہ پہلے سے وہاں ستھی جاج کر لی گئی ہوتی ہے اور سکول کو بند کر دیا گیا ہوتا کھولنے کے پہلے ہی پرانتو کوئی نوڑا ادھکاری کہیں سکول میں جاج کرنے نہیں جا رہا ہے صرف کاغجوں پہ اپنی لیپ اپ ہوتی کر رہا ہے اور سیدھا سیدھا ایک چیز میں بولنا چاہوں گا کہ یہ کہیں نہ کہیں سرکاری بجٹ کا کیونکہ سرکاری سکول میں سنٹرائزر باتا جائے گا بہت ساری چیز باتی جائے گی یہ بجٹ کا بھرشتہ چار کرنے کا بھی ایک دوسرا طریقہ ہے کہیں نہ کہیں نیزی سکولوں کو فیس کا فیس کا لاب پہنچانے کے لیے اور سرکاری بجٹ کا بھرشتہ چار کرنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ بچوں کے نام پہ دونوں طریقے سے وصولی ہوگی اور بچوں کی جان جو کھن پہ جائے گی ایک چیز میں بولا چاہوں گا سچھا سے گیان ملتا ہے پرانتو گیان جان سے بڑھ کر ہے ہمارے بچوں کی جان زیادہ ہمارے بھی ماتھ پرون ہے بلکل جان بچے رہے گی تو جان بات میں بھی دیا جا سکتا ہے چیک ہے لیکن یہ اگر ہم پریستیتوں کو دیکھیں ڈاکٹر رنمی شہدری سکول تو کھلے ہوئے ہیں بچوں کو سکول میں بلائے بھی جا رہا ہے اب بہباکوں کی انوماتی پتر لے کر کے سکول کلاسز بچے جو ہیں کلاسز میں پہنچ بھی رہے ہیں لیکن اب ایسے میں جب بچے جا ہی رہی ہیں اور یہ مجبوری ہو چکا ہے اب بہباکوں کے لیے بھی کیونکہ پریشر کہیں نا کہیں اب بہباکوں کے اوپر بھی ہوتا ہے جو کہ بار بار یہ اب بہباک سنگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اب بہباکوں کی طرف سے کہا جاتا ہے تو بیسے میں بچوں کے لیے دھیان کیا رکھنا ہے یہ بھی سمجھنا ہوگا اور یہ بڑا ضروری ہے سبھی درشو کو تک پہنچانا جن کے بچے اب سکول میں جا رہے ہیں آف لائن کلاسز دے رہے ہیں اس بارے میں میں پریٹیکل اسپیکٹ رو بات کرنا چاہوں گا پریٹیکل تو سب کو بسے میں سوشل ڈیسٹینسنگ فالو کرنا ہے مسک پہنا ہے اور پینٹائیجیسن کرنا ہے اب اگر آپ اسکول میں ہیں تو آپ سوشل ڈیسٹینسنگ فالو نہیں کر پائیں گے پچھے ساتھ میں کھیلیں گے مسک پہننے پہنگے تو کچھ کھانا ہوگا تو مسک کھٹائیں گے اور آپ ایک سگن میں مسک کھٹاتے ہیں یا رکھنا ہے کہ آپ کو سردخاتی بکھار ہے تو آپ سکول نہ جائیں گے سب سے پہلے چیز اور baxter کو بھی ادھیان رکھنا ہے کہ اب بچھے کو سمٹم ہیں کچھ کہ کو بید میں یہ کوئی نہیں ہے پھر پھر پھرا گیا سوچیں گے سمپل وائرل سوچیں گے سب کو بیدے گا کو بیدے سکول نہیں ہے سوکا پھر پھاریجے اسکول بیچنا اسکول بیچنا کھان پر پر بیچے دیں گے اگر اینب آدکس ملوان کلے کان کرو کہ بچھوں نے صwy میں نمک deleted تو Müened پڑا کھان کر بیا ہے with من learnedurity رکھائیں؟ پ ویما زیر آمنا بھی اینو پوچliche پر کھان کریں پلندکس wiadanین کو ملوانیک دیجیے جب آشت کرنا پڑو سکے بچوں کبھی وطفان معاست کرنا کنت جنون کھانا دیگی ایک ہوا خراگ کھانا تجھ sint عمل رہی گی بلک کرتے دیتونے کتھ کچھ بات في یہ باتان ہے اگر ہم بچوں کو ریگولر بیسیس پر یہ کھانے پینے کی چیزیں اگر موہیا کرائیں گے تو زہی طور پر ان کی جو ایمینٹی ہے وہ بوسٹ ہو پائے گی اور بچوں کو سنکرمند ہونے کا جو خطرہ ہے کچھ حد تک کم ہو پائے گا میں جرہا فائنل کمنٹ لینے چاہتا ہوں دریش شرمہ جی آپ سے اب سکولوں کو کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم لگاتار بچے سنکرمند بھی ہو رہے ہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے سکول جہاں پر ایک آئیک بچوں کی سنکرمند ہونے کی سنکرمند بڑھی ہے تو وہاں پر سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے وہاں پر اب آگے ان سکولوں کو آگے چلانے کے لیے سوال کھڑے کر دیا گئے ہیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بار پھر سے اگر اسی طریقے سے سنکرمند بڑھتا ہے جو کہ بڑھنا نہیں چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے جلد سے جلد سرکار کو اس پر قدم اٹھانے چاہیے بلکل سبحندو جی آپ دیکھئے آج پانچ بچے اور ایک جنہا سات بچے جو سنکرمند ہوئے ہیں اب ان کے جرے کتنے بچے سنکرمند ہو رہے ہوں گے ان کے پریوار سنکرمند ہو رہے ہوں گے یہ کہیں نہ کہیں مہماری کا روپ لے سکتا ہے تو سرکار کو جب سامنے دکھ رہا ہے یہ مہماری کا روپ میں بچوں کے دورہ پھیل سکتا ہے تو کیوں سرکار جلدی نینائے نے لیتے ہیں اور غلط نینائے لی کیوں اور آپ کے جیسے یہ اتنے اچھے انڈیا نیو جو چینل ہے بار بار اس میں ڈیویٹ کر رہے ہیں بار بار اس کا سار جا رہا ہے کہ کس دن روپ جائے جائے ڈاکٹر انیویز جی ایک اچھے جو ڈاکٹر ہیں جو بول بھی رہے ہیں سریاں کہ کس دن سرکار کو ویٹ کر لینا چاہیے کیا یہ سب کا سرکار پر کوئی اثر نہیں ہوتا سرکار مطلب منمانی کا ملکہ لیانے کی اس پر باریکی کے ساتھ نظر بنانی چاہیے بہت شکریہ سمیہ تھوڑا سا کم ہے بہت شکریہ دونوں ہی خاص مہمانوں کا کارکرم میں شامل ہونے کے لیے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ تیسری لیئر کی اگر آہٹ ہے بچے اگر سنکرہ میں تھو رہے ہیں تو کیوں نہیں اس پر جلد سے جلد کوئی بھی نرنے لیا جا پا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دیر ہو جائے پشکش میں فلال کے لیے بست آئیں نمشکہ